بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر حالقی کائنات نے ارشاد فرمایا وَعَقِمُ السَّرَادَ وَعَادُ زَقَادَ وَرْقَعُ مَعَرْرَا قِعِن رب فرماتا ہے اور نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ بولیے بولیے کیا کریں رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ تم نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرو نماز کو باجماعت ادا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے والے سے ستائیس درجہ کتنہ ستائیس درجہ زیادہ ثواب ہے اور حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضوح کیا پھر فرض نماز کے لئے نکلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھی طرح وضوح کرے اور وضوح کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالی اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عدا فرمائے کیونکہ وہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز عدا کروں گا اس کی نیت پر اللہ تعالی اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب عدا فرمائے گا اور میرے آقا فرماتے ہیں ابودعوت کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھئے ان کے ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی ان کے ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اب سنیے جو جان بوجھ کر فیشن بن چکا ہے جان بوجھ کر نماز قضاء کرنے کا یا سستی کر کے نماز پڑھنے کا یا گھروں کے اندر بغیر شریعوزر کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کا جو فیشن بن چکا ہے سنیے حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی لگائی کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری دو نمازیں ہیں بولیے کتنی نمازیں دو نمازیں ہیں آقا فرماتے ایک فجر کی نماز اور دوسری ایک اشا کی نماز اور ایک فجر کی نماز یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں وہ اکثر ان کے اندر سستی کر جاتے ہیں میرے آقا فرمادے اگر ان کو پتہ چل جائے ان دو نمازوں کا کتنو عجر ہے تو عزیز کے اندر آتا ہے میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں وہ اپنے چل نہیں سکتے وہ اپنے آپ کو گھسیڑ کر مسجد کے اندر لے کے آئے اور مسجد کے اندر آ کر نماز کرو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازِ اشا اور نمازِ فجر کا کتنا سواب ہے تو تم چل نہ بھی سکو تو اپنے آپ کو گھسیڑ کر لاؤگے مسجد کے اندر اور مسجد میں آ کر تم اس نماز کو ادا کروگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یا رسول اللہ کیا ارادہ کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں میں ارادہ کرتا ہوں کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے تو حضور فرماتے ہیں میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے ہاتھ میں لکڑیوں کے گھٹے ہوں ان کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں جو بغیر شریعوزر کے اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں بغیر شریعوزر کے جو گھر میں نماز ادا کرتا ہے اس کے گھر کو میرے آقا فرماتے ہیں آگ لگا دوں اور جو نماز ادا ہی نہیں کرتا جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے کیا حال ہوگا اس بات کو بھی تھوڑا دازہ لگائی ہے آقا فرماتے ہیں جو بغیر شریح عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لکڑیوں کے گھٹھے لے کر جاؤں اور ان کے گھر جا کر آگ لگا دوں احباب زیبکار آج ہم نے نماز کو ایک ایسی عبادت نماز جو دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے بیمار ہے تب بھی فرض ہے امیر ہے تب بھی فرض ہے غریب ہے تب بھی فرض ہے حالت میں نماز جو ہے وہ اللہ نے فرض کی ہے پانچ نماز دن میں فرض ہے احباب زیبکار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کتنی نماز کو اہمیت دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کی طرف تشریف لے گئے مسلمانوں کے خلیفہ آئے حضرت عمر باغ کی طرف تشریف لے گئے جب واپس آئے تو دیکھا کہ نماز اثر ادا ہو چکی تھی نماز اثر ادا ہو چکی تھی جب حضرت عمر دیکھا کہ نماز ادا ہو چکی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرفات ادا کیے اور حضرت عمر نے ارشاد فرمایا میری اثر کی نماز خود ہو گئی لہٰذا میں تم سب کو گواب نہ کر کہتا ہوں کہ میں اپنا باغ مساکین پر صدقہ کرتا ہوں جس باغ کی وجہ سے میری اثر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے ادا نہیں ہو سکی تم سب کو گواب نہ کر میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنا باغ صدقہ کرتا ہوں مساکین کے لیے یہ اس لیے تاں کہ یہ میرے اس عمل کے لیے کفارہ بن جائے اور حضرت حاتم عسم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری باجمات نماز بوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے بھی میری تازیت نہ کی ایک مرتبہ نماز بوت ہو گئی تو ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے تازیت دے نہ کی میرے ساتھ آپ فرماتے ہیں اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو دس ہزار سے زیادہ لوگ دس ہزار سے زیادہ افراد میرے پاس جو ہے میری تازیت کرنے کے لیے آتے ان لوگوں کے نزدیک دینی نقصان یہ کم درجہ رکھتا ہے دنیاوی نقصان جو ہے وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو باجمات نماز عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت